بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو ہی طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سمامین آج ہم ککنگ ہوم میں ریسیپی شیئر کریں گے دہی والی گرین چٹنی اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیکچر بلکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں اور ایک بیسک چٹنی سے دو سے تین قسم کی ڈپ آرام سے تیار ہو جاتی ہیں تو چلیے اس ریسیپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آدھی گٹھی میں نے دھنیا کیلئے ہے اور ون تھرڈ کپ پدینہ لیا ہے دو ہاری مرچے لی ہیں ان کو میں نے رفلک کٹ کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے لیمن چوز لیا ہے اور ون ٹی سپون ڈرائی روزٹ کیا ہوا زیرہ لیں گے اور دو جمیں میں نے لسن کے لیے ہیں ان کو بھی میں نے رفلک کٹ کر لیا ہے اور اب ہم ایک بلینڈر لیں گے اور سارے انگریڈینٹ کو بلینڈر میں شامل کریں گے ہاف کٹی دھنیا کی ایڈ کریں گے اور ون تھرڈ کپ پدینہ لیا ہے اس کو ایڈ کریں گے دو ہاری مرچے رفلک کٹ کی ہوئی اس کو ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون لیمن چوز لیا اس کو اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ٹائی روز کیا ہوا زیرہ لیا ہے اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک لیا ہے اسے اس میں ایڈ کریں گے اور دو جویں میں نے لسن کے لیے تھے اس کو میں نے رفلی کٹ کر لیا تھا اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اس کو ہم نے بالکل فائن بلینڈ کرنا ہے اس رہاں سے یہ دیکھیں اب اس کا ٹیکچر بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں چٹنی بن کر ہماری بالکل ریڈی ہے اور اب ہم اس بیسک چٹنی سے دو طرح کی چٹنی تیار کریں گے یہاں پر میں نے دہی لی ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا اور اب ہم اس کے اندر جو میں نے چٹنی تیار کی ہے اس کو ایڈ کریں گے اور یہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمک کم ہے تو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے نمک یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ بن گئی ہماری دہی والی چٹنی اس کو میں نے پانی ڈالے بغیر بنایا ہے تو یہ تو ہو گئی ہماری ریسٹورنٹ سٹائل میں چٹنی جو کہ ہمیں تکے وغیرہ کے ساتھ بزاروں میں سرف کی جاتی ہے تو بیسکلی یہ وہی چٹنی بن گئی ہے اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں تو یہ سموسے وغیرہ یا بن کباب وغیرہ میں کام آ جاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف تو ہم دوسری ڈپ بنا لیتے ہیں یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون میونیز لی ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم گرین چٹنی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور آپ اس کو فریزر میں ایک ہفتے کیلئے رکھ سکتے ہیں اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ تھی میری ریسٹورنٹ چٹنیوں کی بلکل سمپل اور ایزی آئی ہوب آپ کو میری ریسٹورنٹ پسند آئے لائک کمنٹ سبکرائب کر دیچئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پیس